ہیلو دوستو کیسا آپ سبھی لوگ امیت کرتے ہیں آپ سبھی اچھی ہوں گے پلیس اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو کافی زیادہ انفرمیٹیوز ملتی ہے پورے فیک کے ساتھ ملتی ہے اور آپ کا خود کا یہ چینل ہے تو سبسکرائب کر لیجئے دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے ایک ندی کا پل ہے مالن ندی ہے یہ جو گنگا کی ایک ٹریبیوٹری ہے سہاک ندی ہے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ٹیلی ویزن تو کوئی زیادہ دیکھیں نہیں پا رہا ہے ہر کوئی آج کل او ٹی ٹی ایپس کو دیکھ رہا ہے اپنے ایسا آپ سے جو بھی اس کو پروگرام اچھے تھے وہ دیکھتا ہے ہاتھ میں فون ہے اور اوڈیٹری ایپس پر چلے گا اور اپنے پسند کا کوئی سا بھی شو کوکا دیکھ لیا لیکن آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے بڑھا او ٹی ٹی پلیٹ فارم جو ہے وہ نیٹ فلکس ہے لیکن اب نیٹ فلکس کی سبسکرائبر کی سنکھیا بہت زیادہ کھٹ گئی تھی وہ آپ کو آگے کاران بتاؤں گا یہ کلیمٹ گئی تھی لیکن سبسکرائبر کی سنکھیا کھٹنے کے بعد بھی اس نے کبھی بھی ایڈ نہیں دکھا ہے اپنی ایپس پر چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ایڈ نہیں دکھا ہے لیکن اب یہ ٹرینڈ بدلنے والا ہے کیونکہ اب نیٹ فلکس اپنے ایپ پر ایڈ دکھائے گا اور اس کے لیے اس نے پلان بھی لانچ کر دیا جو ہوگا ساتھ ڈالر کا ایک مہینے کا پلان ہوگا اس میں آپ کو بہت سارے شوٹ دیکھنے کو ملنی بھی نہیں کہ کیا ہے یہ پورا معاملہ جس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ نئے پلان میں کیا کیا ملے گا اور انڈیا میں جو پلان چلتے ہیں اس میں کیا کیا ہے نیٹ فلکس نے ایڈ بیس پلان بارہ کنٹری میں شروع کیا ہے پندر اکٹوبر کا یہ آرٹیکل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے تو دیکھیں آج کل جس طرح سے ٹیکنالوجی اور کمیونکیشن میں گروہ ہوئی ہے تو ہمارے مرہ رنجن کا طریقہ ہے وہ بھی بدل گیا ہے پہلے ہم فیزیکل سپورٹ زیادہ کھیلتے تھے لیکن پھر ریڈیو ٹی وی آئے جس سے ہم تمہیں آبار سے جڑ گئے ہیں اور اپنے پسند کے چینلز کو دیکھنے لیکن اب چل رہا ہے انٹرنیٹ کا یو اور اس نے ہمارے انٹرٹینمنٹ کے طریقوں کو بدل گیا ہے اب ہر کسی کے پاس سمارٹ فون دیکھنے کو ملے گا اور فورجی فائی وی کے جارے ڈیٹا کی قیمتیں کافی زیادہ کم ہو گئی جس سے اب ہر کوئی سمارٹ فون اور اس کے پلان لے رہا ہے اس کو افورٹ کر رہا ہے اور اسی طرح او ٹی ٹی ایپس کا آگمن بھی ہوا جس نے ہمارے کنٹینٹ دیکھنے کے نظریے کوئی برل دیا جیسے کہ ایم ایکس پیر ڈیزنی پیس ہوت سٹار سی فائیف آلٹ بالا جی سونی لیو نیٹ فلکس اور ایمیزن فائم ویڈیو جیسی نہ جانے کتنی او ٹی ٹی ایپس مارکٹ میں آگئی ہے جس پر آپ اپنی پسند کا کوئی بھی شو موویز ویب سریز یا لائیو سٹریمنگ جیسی چیزیں ڈریکٹلی اپنے فون میں دیکھ سکتے ہو لیکن انہیں دیکھنے کے لیے آپ کو ان کا سبکرپشن لینا ہوتا ہے جس سے آپ ان کا کوئی بھی شو موویز یا دوسری کنٹینٹ بینا کسی ایڈ کے دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر آپ یوٹیوب کی طرف فریمیم کنٹینٹ نہیں ملتا ہے حالانکہ دیکھا جاتا ہے یوٹیوب میں ایڈز آتے ہیں لیکن فر بھی یوٹیوب آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیتا ہے یوٹیوب کا ایک فریمیم پلان بھی چلتا ہے جس میں آپ کچھ پیسے دیکھا یوٹیوب کو بینا ایڈز دیکھے ہیں فری کنٹینٹ کو ایکسس کر سکتے ہو لیکن اگر ہم سبکرپشن کے معاملے میں دنیا کے سب سے بڑے او ٹی ٹی پلیٹ فارم کی بات کریں اس کا نام ہے نیٹ فلکس نیٹ فلکس کے دنیا بھر میں سب سے زیادہ سبکرپشن ہے نیٹ فلکس کا بہت زیادہ تیزے کے ساتھ اپھار ہوا تھا اور یہ دنیا کے سب سے پڑی او ٹی ٹی کمپنی ہے اور یہ بھارت میں بھی چلتی ہے لیکن پچھلے کچھ سمجھ سے دیکھا جا رہا ہے کہ نیٹ فلکس کے سبسکرائبر کافی زیادہ کم ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹ فلکس پچھلے دس سالوں سے لگتار گروہ کرتا رہا دروگر ترہ کبھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے لیکن جون دوزار بائس میں خطوے کارٹر میں اس کے دو ملین سبسکرائبر پیڑ سبسکرائبر کم ہو گئے یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو ریگولر نیٹ فلکس کو پیسہ دیتے ہیں لیکن انہوں نے نیٹ فلکس کے سبسکرپشن کو ریونیو ہی نہیں کر آیا یعنی کہ وہ لوز ہو گئے اب اس کے بہت سارے کاران ہو سکتے ہیں جیسے کہ نیٹ فلکس نے سبسکرپشن پلان کے پیسے بڑھا دیا تو لوگ زیادہ پیسہ اس کو دینا فورڈ نہیں کر پا رہے ہیں اور ویسے بھی مہنگائے زیادہ بڑھ رہی ہے تو لوگ ان سب چیزوں میں تھوڑا سا کم پیسہ دے رہے ہیں نیٹ فلکس کے ساتھ پاسورٹ شیئرنگ کی جاتی تھی یعنی کہ اس کے سبسکرپشن آپس میں پاسورٹ شیئر کر لیے تھے جیسے کہ فیملی میمبر آپس میں کر لیے تھے اور اس کے علاوہ نیٹ فلکس دے دنہ دن کنٹنٹ بناتا جا رہا تھا یعنی کہ نیٹ فلکس پوانٹیٹی پر دھیان دے رہا تھا ک اس کے علاوہ نیٹ فلکس کی تکڑا کمپلیشن اس دوسری اوٹیٹی ایپ سے مل لیا تھا جیسے کہ ایمیزن پرائیم بیٹیو ہزنی پرس ہوت سٹار ایج بیو بہت سارے مارکٹ میں دوسری اوٹیٹی ایپس آگئے ہیں اور اس کے وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی نیٹ فلکس کے جو سبکشن ریٹ جو ہے کم ہوا تھا تو اسی وجہ سے نیٹ فلکس کے جو شیئرز ہیں وہ بہت سارے گئے تھے جہاں ایک طرف سات سو ڈالر پر ٹچ کر رہے تھے اس کے شیئرز تو وہیں پر یہ گرتے گرتے تین سو ڈالر سے بھی نیچے آگئے ہیں دو سو ڈالر کے پاس آگئے ہیں تو اس میں بہت سارے تگڑی گراؤٹ دیکھنے کو ملی تھی اس صرف اور صرف 2 ملین سبکشن کے ڈاؤن ف ہوا ہے تو ان چیزوں سے نیٹ فلکس کافی زیادہ پریشان ہو گئے کہ نقصان ہو رہا ہے یہ سبسکرپشن جا رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے روکا جائیں اور اس میں سوچا کہ سبسکرپشن کو دوسری پلٹ فارم پر جانے سے کیسے روکے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ورنہ نیٹ فلکس کا بجنس ہی چوپٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سات سو ڈالر سے دو سو ڈالر کے قریب آگئے اس کے شہر پرائز تو بجنس تو چوپٹ ہو نہیں تھا اور اب انہوں نے ا سپسکرپشن پلان لانچ کیا ہے ویسے دیکھا جائے تو نیٹ فلکس بینہ ایڈ کے سبسکرپشن پلان کے لیے مہارات حاصل تھی کہ بھائی ایڈ نے دکھانے ہمیں ہمیں صرف لوگوں سے ان کنٹینٹ کا پیسا لینا ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں ایڈ کا پیسا لینا ہے لیکن اب انہوں نے ایڈ سپسکرپشن پلان لانچ کر گیا جو نومبر سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پرائز ہوگی سکس پوائنٹ نائن ڈالر پر پر منت یعنی کہ ایک مہین ساٹھ ڈالر سمجھ دیجے اور اس کے علاوہ دوسرے پلان بھی ہے جس میں آپ کو ایڈ دیکھنے کو نہیں ملے گا جیسے کہ دس ڈالر والا پلان ہے جس میں آپ بینہ ایڈ کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹینڈر پلان ہے 15.49 ڈالر پر منت اس کے علاوہ پریمیم پلان ہے 19.99 ڈالر پر منت تو یہ اس کے چار پلان چل رہی ہیں تو یہ ہے اس کے پلان جو بیسکس ایڈ پلان وہ نومبر سے چلے گا لیکن باقی جو ہیں وہ اور یہ جو ایڈ سپورٹر سپریپشن پلان ہے جو کہاں کہاں پر شروع ہوں گے یہ دیش ہوں گے بارہ دیش اور یہ ہو گے آسٹریلیا بیزیل بیٹین کینیڈا فرانس جرمنی اٹلی جپین ساؤت پوریا میکسی کو سپین ان یونیٹی ڈی سٹیٹ ایک سیل یعنی کہ یہ بہت بڑا ایک چینجز لیا ہے نیٹ فلکس نے جو ایڈ بھی دکھا رہا ہے یعنی کہ پہلی بار ہوگا کہ نیٹ فلکس میں آپ کو ایڈ دیکھنے کو لیکن اس میں بھی کچھ ج جو ہے ڈاؤن گریڈز ہیں آپ دیکھا دیتا ہوں آپ کو کہ پلان میں کیا کیا دکھتا ہے تو یہ ہے نیٹ فلکس کی پلان جو نیٹ فلکس کی خود کی ویب سائٹ پر ہی اویلیبل ہے تو سکس پوائنٹ نائن ڈالر میں جو پلان اویلیبل ہوگا وہ ایک ڈوائس کو سپورٹ کرے گا اس میں بہت سارے ایسے شوز اور موویز ٹی ویز ہیں جو آپ بلکل بھی نہیں دیکھ سکتے اس میں صرف ایڈی میں ہی کنٹینٹ کو سٹریم کر سکتے ہیں یعنی کہ سیون ٹو موووی جو بھی ہے وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو کنٹینٹ ہوگا وہ آپ کو ایچ ڈی میں دیکھائی دے گا اور وہ ایویلیبل ہوگا نومبر سے ابھی آپ فول ایچ ڈی میں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو کنٹینٹ ہوگا دس ڈالر والا اس کے ڈائن گریڈ کر دیا جائے گا نومبر سے جو ہو جائے گا سیون ٹوئنٹی پکسل میں یعنی کہ سات سو بیس پکسل میں جو پہلے ابھی بھی دس ایسی پکسل میں چلتا ہے اس میں ایڈ دکھائی نہیں جائیں گے چار سپورٹڈ ڈیوائس میں ایک ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں پر ڈیوائس کی کس کسی ہے پانچ ڈالر تو یہ اس بیسک پلان وید ایڈ سے کافی سستا ہے تو یہ پانچ ڈالر میں ایک ڈیوائس کا آپ دیکھ سکتے ہیں انلیمیٹیڈ سب کچھ الٹر ایج ڈی یہاں پر آپ کی کوالٹی بھی بہت زیادہ ایمپروو ہوگی الٹر ایج ڈی یعنی کہ اس کو 4K بولتے ہیں 4K میں تو 4K میں کوالٹی بہت بڑھی ہے ایڈ والا پلان ہے اس میں جو ایڈ آئیں گے وہ ہر گھنٹے اگر آپ نے ایک کنٹنٹ ایک گھنٹے دیکھا تو اس میں 4-5 منٹ کے ایڈ آپ کو دیکھنے کو لیں گے اور ایک ایڈ کی جو لیند ہوگی وہ پندرہ سے لے کا 30 سیکنڈ کے بیچ ہوگی یعنی کہ اس میں شروع میں بھی آسکتے ہیں بیچ میں بھی آسکتے ہیں اور اینڈ میں بھی آسکتے ہیں تبھی بھی آگئے لیکن ایک گھنٹے اگر آپ نیٹ فلکس میں کنٹنٹ دیکھو گے تو اس میں آپ کو 4-5 منٹ کے ایڈ ضرور آئیں گے چاہے اس میں 10 ایڈ بھی آسکتے ہیں وہ کنٹنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرو گے اور اس کے علاوہ یہاں پر انڈیا میں بھی اس کے کافی سارے پلان چلتے ہیں جس میں جو سب سے کم وہ ہے وہ ہے 1.500 روپے کا یہ آپ صرف اور صرف موائل میں چلا سکتے ہو unlimited show ایڈ فری آپ دیکھ سکتے ہو ڈاؤنلوڈ بھی کرسکتے ہیں اس میں سکرین قوالیٹی جو ہے وہ 480 پکسل یعنی کہ sd ملے گی سٹینڈر ڈیفینیشن اس کے علاوہ جو دو سو روپے کا ہے پلان اس میں آپ کسی بھی ایک ڈیوائس میں چلا سکتے ہو چاہے وہ ٹیبلیٹ ہو چاہے وہ سمارٹ ٹی وی اس میں آپ کو دو سو روپے میں آپ کو unlimited ایڈ فری سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن اس میں آپ کو نومبر سے ڈی میں کنٹینٹ دیکھنے کو ملے گا ابھی فل ایڈ میں چل رہا ہے لیکن نومبر سے ڈی میں ہو جائے اس کے علاوہ جو 499 کا پلان ہے اس کو آپ دو لوگ دیکھ سکتے ہو دو ڈیوائس میں چل سکتا یہ جو بھی ایویویبل ہوگا نیٹ فکس پر آپ سب دیکھ سکتے ہو ایڈ فری اور اس میں جو آپ کنٹینٹ ایکسس کرو گے فل ایج ڈی میں ہوگا یعنی کہ ٹین ایٹی پکسل میں اور اس کے علاوہ جو 699 روپے کا پلان ہے ایک مہینے کا اس میں چاہ ڈیوائس اس میں ایک ساتھ دیکھ سکتے ہو جو بلکل unlimited ہوگا ایڈ فری ہوگا چاروں میں ڈاللوڈ سکتے ہو اور اس میں آپ کو 4K یعنی کہ ایکسس اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی موبائل only پلان ہے اینڈیا میں ڈیڑھ سو روپے کا ہے وہ بھی سستا ہے کیونکہ دیکھا جائے تو اگر ہم ڈالر سے compare سو ڈالر بھی نہیں لے رہے انڈیا والوں سے جب نیٹ فلکس والے امریکا والوں سے لے رہے ساٹھ ڈالر لے رہے ایک مہینے کے بیسک پلان ہے اس کے دس ڈالر چارج کر رہے امریکا والوں سے یہاں پر کتنے ہیں یہ 100 909 روپے یعنی لگ بھگ 30 ڈالر رہے ہائی ہو آپ ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوگی آپ میرے انسٹرگرام پر بھی جڑ سکتے ہو آپ سمپلی جائیے انسٹرگرام میں اور سرچ کیجئے آئی انڈرسکور عمران صدیقی اور آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اس کے جورپ عمران صرف صرف ڈالر ڈالر بار racing ب tranqu شئی موسیقی